بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم سن 249 سے 251 عیسی تک ایک تاغوتی اور ظالم بادشاہ دکیانوس نے روم جیسے وسیع و عریض ملک پر حکومت کی اس کا دار الحکومت شہر افسوس تھا جو ترکیہ کے شہر ازمیر یا اردن کے دار الخلافہ امان کے نزدیک واقع تھا اس شہر کا قدیم نام فیلڈلفیا تھا دکیانوس اپنے منصب و مقام اور جاہو جلال کی وجہ سے مغرور ہو چکا تھا اور اپنے آپ کو فرعون کی طرح لوگوں کا خدا سمجھتا تھا انہیں بتپرستی اور اپنی پوجہ کرنے کی دعوت دیتا اور اگر کوئی اسے قبول نہ کرتا تو اسے تختہ دار پر چڑھا دیتا اس کے اس طرح کے برطاؤں سے شہر افسوس اور اس کے گرد و نواب میں عجیب و غریب قسم کی وحشت تاری تھی اس کے چھے وزیر تھے کہ ان میں سے تین افراد اس کی دائیں طرف اور تین بائیں طرف بیٹھتے تھے جو لوگ اس کی دائیں طرف بیٹھتے تھے ان کے نام تملیخہ، میکسلمینہ اور مشلینہ تھے اور بائیں طرف بیٹھنے والوں کے نام مرنوس، دیرنوس اور شادریوس تھے دکیانوس حکومتی امور میں ان سے صلاح مشورہ کرتا تھا دکیانوس نے سال میں ایک دن کو روز عید قرار دیا ہوا تھا اس دن تمام لوگ اور خود دکیانوس ایک بہت بڑا جشن مناتے تھے کسی ایک سال میں عید کے دن دکیانوس کے شاہی محل میں شاہانہ دیدار اور جشن کا پروگرام منقد ہوتا تھا لشکر کے بڑے بڑے جنرل اس کی دائیں طرف اور اس کے مخصوص مشیر بائیں طرف کھڑے تھے کہ ایک جنرل نے دکیانوس کو یہ رپورٹ دی کہ ایرانی لشکر سرحد پر پہنچ چکا ہے دکیانوس کو جب یہ خبر موصول ہوئی تو وہ اس قدر دہشت زدہ ہوا کہ کانپنے لگا اور اس کا تاج سر سے گر گیا اس کے وزیر تملیخہ نے جب یہ منظر دیکھا تو دل میں کہا یہ شخص اپنے آپ پر خدا ہونے کا گمان کرتا ہے اگر یہ خدا ہے تو پھر کیوں اس خبر سے اتنا غمگین ہو گیا ہے یہ چھے وزیر ہر روز اپنے میں سے کسی ایک گھر میں اکٹھے ہوتے تھے اس دن تملیخہ کی باری تھی اس نے اپنے دوستوں کے لیے بہترین قسم کا کھانا تیار کروایا لیکن وہ پریشان حال نظر آ رہا تھا اس کے سب وزیر دوست آئے ہوئے تھے اور دستر خان پر بیٹھے تھے لیکن تملیخہ ناخوش لگ رہا تھا اور کھانے کی طرف بھی اس کا بھیان نہ تھا آخر دوستوں نے اس سے اس کی ناخوشی کی وجہ پوچھی تملیخہ نے کہا میرے دل میں ایک بات آئی ہے جس نے میری بھوگ پیاس اور نیند اڑا دی ہے انہوں نے کہا وہ بات کیا ہے تملیخہ نے کہا یہ بلندو بالا آسمان جو کسی ستون کے بغیر کھڑا ہے یہ سورج چاند اور ستارے یہ زمین اور اس کی حیرت انگیزیاں یہ تمام کی تمام چیزیں اس بات کی نشاندہ ہی کرتی ہیں کہ انہیں پیدا کرنے والی کوئی طاقتور توانہ ہستی ہے میں اس فکر میں غرق ہوں کہ مجھے جنین سے انسان کی شکل و صورت کس نے دی ہے کس نے بچپن میں مجھے ماں کے دودھ اور چھاتی سے مانوس کیا کس نے مجھے پالا پوسا وہ کون ہے وہ کون ہے میں یہ سب کچھ دیکھ کر اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ کوئی نہ کوئی انہیں بنانے اور خلق کرنے والا ضرور ہے تملیخہ کے دل سے نکلی ہوئی بات ان کی روح کی گہرائیوں میں بیٹھ گئی چونکہ وہ قلبی طور پر آمادہ تھے تملیخہ نے انہیں اس قدر متاثر کیا کہ وہ اٹھے اور تملیخہ کے ہاتھ پاؤں چومتے ہوئے کہا اللہ تعالی نے تمہارے وسیلے سے ہماری ہدایت فرمائی ہے حق تمہارے ساتھ ہے اب بتاؤ کہ ہم کیا کریں تملیخہ اٹھا اور اپنے باگ کی کچھ کھجوریں تین ہزار درہم میں فروخت کی اس کے بعد ان سب نے مل کر ارادہ کیا کہ چوری چھپے شہر سے کوہو بیابان کی طرف نکل جائیں اور یوں بد پرستی اور تاغوت پرستی کے چنگل سے نجات پائیں وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور رات کے اندیرے میں شہر افسوس سے فرار کر گئے جب وہ تین میل سے زیادہ فاصلہ تیہ کر چکے تو تملیخہ نے ان سے کہا اب جب کہ ہم دنیا کو چھوڑ کر خدا سے لو لگا چکے ہیں اور راہ آخرت پر چل نکلے ہیں تو ہمیں راستہ ان قیمتی گھوڑوں کے ذریعے تیہ نہیں کرنا چاہیے لہٰذا بہتر ہے کہ گھوڑوں کو چھوڑ دیں اور اس راستے کو پیدل تیہ کریں تاکہ اللہ تعالی ہمارے کام میں کوئی آسانی پیدا کر دے وہ اپنے گھوڑوں سے اترے اور انہیں کھلا چھوڑ کر پیدل چلنے لگے انہوں نے تقریباً اکیس میل کا سفر تیہ کیا ان کے پاؤں زخمی اور خون آلود ہو گئے وہاں پر ان کی ملاقات ایک چرواہے سے ہوئی اس سے پانی اور دودھ کا مطالبہ کیا چرواہے نے ان کی میز بانی کی اور کہا آپ لوگوں کے چہروں سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ اشراف میں سے ہیں گویا کہ دکیانوس کے ظلم و ستم سے پرار کیے ہوئے ہیں انہوں نے چرواہے کے سامنے حقیقت بیان کی چرواہے نے کہا چونکہ میں ہمیشہ بیابان اور زمینوں آسمان کو دیکھتا ہوں تو اتفاق سے میرے دل میں بھی ایسی ہی فکر نے جنم لیا ہے کہ انہیں پیدا کرنے والا کوئی طاقتور اور خدرت مند ہے پھر ان کے ہاتھوں پر بوسے دیئے اور کہا جو کچھ آپ حضرات کے دلوں میں آیا ہے وہی کچھ میرے دل میں بھی آیا ہے مجھے اجازت دیں کہ میں یہ بھیڑ بکریاں ان کے مالکوں کے حوالے کروں اور آپ لوگوں کے ساتھ مل جاؤں انہوں نے کچھ دیر کے لیے اس کا انتظار کیا چرواہے نے بھیڑ بکریاں ان کے مالکوں کے حوالے کی اور واپس آ کر ان کے ہمراہ مل گیا جبکہ اس کا کتہ بھی اس کے ساتھ تھا انہوں نے خیال کیا کہ اگر اس کتے کو اپنے ہمراہ لے جائیں تو ممکن ہے اس کی آواز ان کا راز فاش کر دے لہٰذا کتے کو بگانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن کتے نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا آخر کار قدرت خدا سے اسے زبان ملی تو اس نے کہا مجھے اپنے ساتھ آنے دو تاکہ میں اس راستے میں دشمن کے گزند سے تمہاری حفاظت کروں ان لوگوں نے کتے کو آزاد چھوڑ دیا اور اپنے راستے پر چلتے رہے جب رات شاہ گئی تو وہ ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچے پہاڑ پر چڑے اور ایک غار کے اندر پناہ حاصل کی انہیں اس غار کے قریب پانی کا جشمہ اور پھل دار درخت نظر آئے وہاں سے پانی پیا اور پھل کھائے پھر تھکاوٹ دور کرنے کی خاطر آرام کرنے لگے اور کتہ غار کے دہانے پر پاؤں پھیلائے ان کا محافظ بنا اس دوران میں خداوندہ متعال نے فرشتہ موت کو حکم دیا کہ ان کی روحیں قبض کر لے یوں ان پر موت کی طرح کی ایک گہری نید تاری ہو گئی چونکہ عربی زبان میں غار کو قحف کہتے ہیں اس لیے وہ اصحاب قحف کے نام سے مشہور ہوئے سالبی کی روایت کے مطابق جس پہاڑ میں وہ غار ہے اس کا نام کوہ انجلس تھا اصحاب قحف کی تعداد کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ پانچ افراد تھے اور چھٹا ان کا کتہ اور کچھ نے کہا کہ وہ چھے افراد تھے اور ساتھا ان کا کتہ لیکن قرآن پاک نے ان دونوں بیانات کو اندیرے میں تیر مارنے کے مترادف قرار دیا ہے جبکہ جہاں پر یہ بات ہوئی کہ وہ سات افراد تھے اور آٹھا ان کا کتہ اس بارے میں قرآن نے کچھ نہیں کہا جس سے واضح ہوتا ہے کہ اصحاب قحف کی تعداد سات تھی اور آٹھا ان کا کتہ دکیانوس جب جشن عید سے واپس آیا تو وہ اپنے چھے وزیروں کے افراد کر جانے کی خبر سن کر غصے سے لال پیلا ہو گیا اس نے ایک بڑا جنگجو لشکر تیار کیا اور اسے فراریوں کی تلاش کرنے کے لیے بیجا تلاش کرتے کرتے ان لوگوں کے پاؤں کے نشانات مل گئے وہ انہیں پاؤں کے نشانات کے ذریعے کھوج لگاتے ہوئے پہاڑ پر پہنچ گئے وہاں غار میں جھان کر دیکھا تو تمام لوگ غار کے اندر سو رہے تھے دکیانوس نے کہا ان لوگوں نے میرے ارادے سے قبل اپنی سزا تجویز کر رکھی ہے میماروں سے کہو کہ وہ اس غار کا دہانہ پتھروں اور چونے سے بند کر دیں تاکہ یہی غار ان کی قبر قرار پائے اس کے حکم پر عمل ہوا پھر دکیانوس نے مزاک اڑاتے ہوئے کہا اب ان سے کہو کہ وہ اپنے خدا سے کہیں کہ ہمیں یہاں سے نجات دے اس عجیب و غریب واقعہ کو تین سو نو کمری سال گزر گئے جو کہ تین سو شمسی سال بنتے ہیں اس دوران میں دکیانوس اور اس کی حکومت نابود ہو گئی اصحاب قحف ارادہ الہی سے موت کے مشابہ اس طویل المدت نین سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کتنی دیر تک سوئے ہیں سورج پر نگاہ ڈالی تو وہ اوپر آ چکا تھا اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں پھر ان لوگوں کو بھو کا احساس ہوا انہوں نے اپنے میں سے ایک شخص تملیخہ کو شہر بیجنے کا فیصلہ کیا اسے اپنے وقت کا چاندی کا ایک سکہ دیا اور کہا کہ وہ ایک ناواقف شخص کی صورت میں شہر میں داخل ہو اور کھانے پینے کا سامان لے آئے جناب تملیخہ نے چرواہے کا لباس پہنا تاکہ انہیں کوئی پہچان نہ سکے وہ بڑی احتیاط کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے لیکن انہوں نے اس شہر کا سارا منظر ہی تبدیل پایا جو کچھ ذہن میں تھا ہر چیز اس کے برخلاف دیکھی لباس کا ڈیزائن لوگ اور ان کا اندازے گفتگو سب کچھ تبدیل ہو چکا تھا انہوں نے شہر کے دروازے پر ایک لہراتا ہوا پرچم دیکھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ عیسی رسول اللہ تملیخہ یہ سب دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے انہوں نے اپنے آپ سے کہا میں خواب دیکھ رہا ہوں بہرحال وہ بازار آئے تنور پر پہنچے روٹیاں پکانے والے سے پوچھا اس شہر کا نام کیا ہے اس نے کہا افسوس تملیخہ نے پھر پوچھا تمہارے بادشاہ کا نام کیا ہے تنور والے نے کہا عبد الرحمان تملیخہ نے اس سے کہا یہ سکھا لو اور مجھے روٹیاں دو نان بھائی نے جب وہ سکھا پکڑا تو وہ چاندی کا تھا اور وہ عام سکھوں سے وزنی اور بڑا تھا اس نے اس کے بڑا اور سنگین ہونے پر تعجب کیا اور تھوڑی سی دیر کے بعد کہا تمہیں کوئی خزانہ ملا ہے تملیخہ نے کہا یہ خزانہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ پیسے ہیں جو میں نے تین روز قبل خجوریں بیج کر حاصل کیے تھے پھر اس شہر کو چھوڑ گیا تھا کیونکہ اس شہر کے بعد سید دکیانوس کی پوجہ پارٹ کرتے تھے نان بھائی نے تملیخہ کا ہاتھ پکڑا اور بادشاہ کے پاس لے آیا بادشاہ نے نان بھائی سے پوچھا اس شخص کا کیا معاملہ ہے نان بھائی نے کہا اس شخص کو خزانہ ملا ہے بادشاہ نے تملیخہ سے کہا درو مت ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی خزانہ ملے تو اس سے صرف اس کا پانچمہ حصہ لو بس تم اس کا پانچمہ حصہ دو اور چلے جاؤ تملیخہ نے ان سے کہا کہ ان پیسوں کو غور سے دیکھو مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا ہے اور میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ میرا نام تملیخہ ہے بادشاہ یہ نام سن کر کہنے لگا کہ یہ نام اس زمانے کا نہیں لگتا کیا اس شہر میں تمہارا کوئی گھر وغیرہ ہے تملیخہ نے کہا کہ ہاں آپ کوڑے پر سوار ہوں اور چلیں میں آپ کو اپنا گھر دکھاتا ہوں بادشاہ اور کچھ لوگ سوار ہوئے اور تملیخہ کے ہمراہ اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تملیخہ نے اپنے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میرا گھر یہ ہے دروازہ کھٹ کھٹایا تو اندر سے ایک ضعیف العمر شخص نکلا اور کہا مجھ سے کیا کام ہے بادشاہ نے کہا کہ اس شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ گھر اس کا ہے بڑے نے کہا تم کون ہو اس نے کہا میں تملیخہ ہوں وہ بڑا شخص تملیخہ کے پاؤں میں گرا اور بوسہ دیتے ہوئے کہا خدا کعبہ کی قسم یہ شخص میرے دادا ہیں اے بادشاہ یہ چھے افراد تھے اور دکین اس کے خوف سے پرار کر گئے تھے پاری سے اترا اور اسے اپنے کاندوں پر اٹھا لیا لوگوں نے تملیخہ کے ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دئیے بادشاہ نے تملیخہ سے پوچھا آپ کے باقی ہمسفر کہاں ہیں تملیخہ نے کہا وہ غار میں ہیں بادشاہ اور اس کے ساتھ تھی تملیخہ کے ہمراہ غار کی طرف روانہ ہوئے جب غار کے نزدیک پہنچے تو تملیخہ نے کہا سب سے پہلے میں اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہوں اور انہیں ساری داستان سناتا ہوں آپ لوگ بعد میں آ جانا کیونکہ اگر اسی طرح شروع گل کرتے ہوئے ان کے پاس گئے تو وہ ڈر جائیں گے اور سمجھیں گے کہ دکیانوس کے سپاہی انہیں گرفتار کرنے آ رہے ہیں بادشاہ اور باقی لوگ ادھر ہی رک گئے تملیخہ جلدی سے غار کے اندر گئے دوستوں نے بڑی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا اور گلے لگاتے ہوئے کہا اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے آپ کو دکیانوس کے ظلم سے محفوظ رکھا اور آپ صحیح و سالم واپس آ گئے ہیں تملیخہ نے کہا دکیانوس کے بارے میں کوئی بات نہ کرو آپ لوگ کتنی مدت اس غار میں سوئے ہیں انہوں نے کہا ایک دن کا کچھ حصہ تملیخہ نے کہا ایسا نہیں ہے آپ لوگ تین سو نو سال اس میں سوئے ہیں دکیانوس مدتوں سے مر چکا ہے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے دین کے پیرو دیندار بادشاہ لوگوں کے ہمراہ آپ لوگوں کی زیارت کے لئے غار کے قریب آئے ہوئے ہیں دوستوں نے کہا کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا والوں کے لئے فتنہوں کشمکش کا سبب بنائیں تملیخہ نے کہا آپ لوگوں کا کیا خیال ہے انہوں نے کہا ہمارا نظریہ تو یہ ہے کہ خداوندہ متعال کی بارگاہ میں دعا کریں کہ وہ ہماری روحیں قبض کر لیں سب نے مل کر دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور یہی دعا کی وہ اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ انہیں گہری نیند میں سلا دیا غار کا دروازہ بند ہو گیا بادشاہ اور اس کے ساتھی غار کے نزدیک آئے بڑی کوششوں کے باوجود کسی کو وہاں نہ پا سکے اور نہ ہی غار کا دہانہ تلاش کر سکے بادشاہ نے ان کے احترام میں غار کے قریب ایک مسجد تعمیر کروا دی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ